انفلٹریشن پہلے سالوں کے مقابلے میں بہت حد تک کنٹول میں ہے مگر پھر بھی ٹائم ٹو ٹائم اس طرح کے اٹیمٹس کیے جاتے ہیں کہ دہشت گردوں کو سرحد پار سے اس طرف بھیجا جائے اس طرح کے رجوری پنچ کے خطے میں کچھ ایک اٹیمٹ ہوئے جن کو فائل کیا گیا کوپوڑا بارمولا کے خطے میں ایسا ہوا جس کو ناکامجاب کیا گیا اور ساتھی ساتھ کچھ ایک کے اندر کچھ دہشت گلد مارے بھی گئے ابھی موسم بدل رہا ہے آگے تھنڈ آ جائے گی برباری ہو جاتی ہے مشکل ہو جاتا ہے پار سے اس طرف کرنا اس لیے ایک ونڈو جو جو ابھی ویلیبل ہے اس کی پاکستان کی ایجنسیز کوشش کرتی ہیں کہ جاتا سے زیادہ دہشت گلدوں کو پوشن کریں مگر ہماری بارڈر کی سیکیورٹی گریڈ پوری طرح سترک ہے اور اپنا کام مجبوطی سے کر رہی ہے اسی کے چلتے بہت سارے اٹمپس ان کے ناکام کیے گئے ہیں اس کے بابجود بھی کشک سکسیسفل انفلٹیشن اٹمپس ہوئے ہیں اور اس میں لوگ اس پار آئے ہیں اس میں سے کافی لوگ انکاؤنٹرز کے دران مارے بھی گئے ہیں کشک لوگوں کی تلاح جاری ہے سر اگر اس سال کی بات کرے تو قریب چالیس سے ادھیک جو ہے عدیدیشی ملیٹنٹس مارے گئے ہیں تو کیا لگتا ہے کہ جو پار سے کوششیں کی جا رہی ہے یہاں پہ جو ملیٹنٹ کمان جو ان کی ٹوٹی ہوئی تھی اس کو خیر سے ریوائیو کیا جائے جو لیڈرلیس کہہ سکتے ہیں ملیٹنسی گروپس ہے یہاں پہ آپ کا کہنا صحیح ہے کہ جیادہ تر تنجیم جتنے جہاں پر اوپریٹ کر رہے تھے ان کی سٹرکچر کافی حد تک جو ہے وہ ڈسٹائے ہو چکی ہے ان کے لیڈرشپ بہت حد تک ختم ہو چکی ہے پاکستان کی جنسیز کی کوشش رہتی ہے خاص طور پر لشکر اور جیش جو ہے اس کی کمانڈ پاکستانی دہشت گردوں کے ہاتھ میں رکھی جائے تاکہ پاکستان کی جنسیاں اپنے سیدھا اشارے پر جہاں پر تشدد کی کاروائیوں کو انجام دیں ہماری کوشش رہی اس سال پر جور کوشش رہی کہ جو باہر سے آکے دہشت گرد جہاں پر نوجوان بچوں کو برگلاتے ہیں جہاں کے امن و مان میں خلل ڈالتے ہیں لوگوں کے جان اور مال کو نقصان پہچاتے ہیں ان کے اوپر فوکس کریں اس کے چلتے کامجاب آپریشن ہوئے اور چالیس کے قریب پاکستان بیس کے دہشت گرد لگ لگ آپریشنز کے اندر مارے گئے ابھی بھی ان کی کوشش ہے کہ اور پاکستانی بیس جو ہے ٹیریسٹ ان کو ادھر پوشن کیا جائے کوشش نئے گروپ دو چار جگہوں پر ان کی رپورٹ ہے کہ وہ اس وقت کروس کر کے ایکٹو ہے ان کے اوپر بھی ہماری کاروائی جاری ہے مجھے امید ہے کہ اس میں کامجابی ہوگی سر آئی ڈی پولیسی جو ہے ملٹی ٹو دورہ جو ہے بنائی گئی ہے کئی جگہوں پر آئی ڈی جو ہے وہ بنا مت کیے گئے پھر ڈیفیوز کیے گئے تو ابھی کیسے کیسے رن نیتی لگ رہی ہے آئی ڈیس ایک لو کسٹ ملٹنسی آہ کا جریہ ہے جس میں بہت زیادہ آپ کی طرف سے نقصان نہیں ہوتا دہشت گلد کی طرف سے نقصان نہیں ہوتا مگر دوسری طرف نقصان کرنے میں کامجابی ملتی ہے یہ ایک سوچی سمجھی ساجش کا حصہ ہے پاکستان اجنسیوں کے دوارہ کہ ابھی ریڈی میٹ آئی ڈیز پاکستان سے بیجی جا رہی ہیں بہت ساری آئی ڈیز ایسی ہیں جو ڈرون کے جریہ سے جمعوں کے ایریا میں ڈراؤپ کری گئی درجنوں کی تعداد میں ایسی آئی ڈیز ہم لوگ پکڑ چکے ہیں جو بالکل ریڈی ٹو جوز ہیں مگران فارچونیٹلی کچھ ایک واقعہ ایسے بھی ہوئے جہاں پر اس طرح کی ریڈی میٹ آئی ڈیز کو استعمال کیا گیا خاص طور پر جمعوں کے ایریا میں ایسی آئی ڈیز استعمال ہوئی جس میں کچھ لوگوں کی جانمال کا نقصان بھی ہوا اودمپور میں دو اس طرح کے بلاسٹ ہوئے بسز کے اندر اس سے پہلے ایک بلاسٹ وہاں پر اودمپور سبجی منڈی کے اندر ہوا تھا اس سے پہلے ایک کاروائی جو بس کے اندر حدثہ ہوا تھا اس میں اس طرح کی انہوں نے آئی ڈی کا استعمال کیا اور بھی جگہوں کے اس طرح کی ریڈی میٹ آئی ڈیز ہیں ان کو استعمال کرنے کی جو پاکستان ایجنسیز جو دہشت گلدی کو اس وقت سپانسر کر کے جہاں پر بھیج رہی ہیں ان کی ہے کافی بڑی حد تک ہم لوگ کام جاب ہوئے ہیں کہ اس طرح کی آئی ڈیز استعمال کرنے سے پہلے پکڑی جائیں مگر یہ ٹرینڈ ابھی پاکستان کی ایجنسیز پاکستان دوارہ جاری ہے کہ ریڈی میٹ آئی ڈیز جہاں پر بیج کر کے لوگوں کی جانو مال کا نقصان کریں اور دہشت گلدی کی کاروائیوں میں ریڈی میٹ آئی ڈیز کا استعمال کرنے ہیں آپ کو لگ رہی ہے جے کے پولیس کی ہے یہاں پہ سٹون پیلنگ پہلے دوہزار انیس سے پہلے بہت زیادہ ہوتی تھی جس میں کلنگ بھی ہوتی تھی پی ایسی بھی زیادہ لگتے تھے آج کل ویسا کچھ دکھنے کو نہیں مر رہا ہے نہ یہاں پہ جیسے انکونٹر ہوتے تھے وہ نہیں دکھ رہے ہیں کتنی بڑی ایچو میں دیکھئے میں سمتا ہوں کہ یہ سب سے بڑی کامجابی عوام کی ہے لوگوں کی ہے پولیس لوگوں کے بیچ میں ہیں لوگوں کے لیے ہیں ہم لوگوں کی کوشش یہی رہتی ہے کہ کوئی بھی فرقہ کوئی بھی سیکشن سماج کا اس طرح کی حرکت نہ کریں جو قانون کے خلاف ہیں اس طرح کی حرکت نہ کریں جو سماج کے ہی خلاف ہیں اس طرح کی حرکت نہ کریں جو اپنے ہی لوگوں کے خلاف ہیں اس طرح کی حرکت نہ ہو جس سے کسی بھی طرح کی وائلنس ہو اور اپنے لوگوں کا نقصان ہو لوگوں نے بہت بڑی حد تک تعاون دیا ہے جہاں پر اگر پتھر باجی ختم ہوئی تو سب سے بڑا اس کا کریڈٹ نوجوان بچوں کو دینا ہے اپنے لوگوں کو دینا ہے جنہوں نے جو پہچان لیا ہے کہ یہ پتھر باجی یہ تشدد اپنے ہی لوگوں کو نقصان کی راہ پر چلاتا ہے اپنے لوگوں کا نقصان کرتا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ سلسلہ جو پچھلے تین سال سے پتھر باجی ختم ہونے کا چلا ہے داشت گلدی کو ترک کرنے کا سلسلہ جو ابھی چلا ہے داشت گلدوں کو پناہ نہ دینے کا اور ان کو دور رکھنے کا جو سلسلہ چلا ہے اس کے لئے سب سے پہلے عوام مبارک باد کا حق دار ہے اور ہم اور عوام سب مل کے کام کر رہے ہیں مجھے امید ہے کہ ہم لوگ آنے والے وقت میں اور بھی کامجابی اس جمن میں حاصل کریں گے اور جو چھوٹی موٹی داشت گلدی کی کاروائیاں آگے پیچھے ابھی بھی ہو رہی ہیں چند کر کے بے گناہ لوگوں کو مارا جاتا ہے تاکہ جہاں کہ عام عوام کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کس طریقے سے الجام تراشی کا شکار بھی ہونا پڑے اور کہیں نہ کہیں اس کی ریاکشن بھی ہو جس میں لوگوں کا نقصان ہو میں سمتاؤں کے بڑی سوچ بوچ سے لوگ کام لے رہے ہیں کہ اس طرح کی ریاکشن کہیں بھی اس طرح کی نہیں ہوئی ہے مگر پاکستان کی ایجنسیوں کا پاکستان کے دہشت گلدی تنجیموں کا جے جرور مشن ہے کہ چنکے جب کسی آپ نون لوکل کو مارتے ہو تو ان کا جے ارادہ جرور ہوگا کہ کہیں کشمیر میں رہنے والے جو لوگ باہر کاروبار میں باقی ریاستوں میں رہتے ہیں ان کو اس کا کھمیاجہ بھکتنا پڑے اس کو دیکھ کے یہ بھی معلوم پڑتا ہے کہ وہ کشمیر کے جہاں کے امنومان محول کو کس حد تک بگاڑنے میں تلے ہوئے ہیں جہاں کا آپسی بھائی چارہ اس کو کس حد تک بگاڑنے کا ان کا منچہ ہے کہ جہاں پر لمبے عرصے سے جو لگ لگ محجبوں کے لگ لگ برادری کے لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں کسی نہ کسی جرورت میں اس کو چوٹ پچائیں اس کو جرب دیں اور اس کے ساتھ ایسا کوئی نہ کوئی محول بنے جس میں کشمیر میں رہنے والے جہاں کے لوگ جو باہر کاروبار کرتے ہیں ان کے اوپر کس طرح کی وائلنٹ ریاکشن آئے مجھے چکریہ کہنا ہے لوگوں کو کہ اس طرح کی کہیں ریاکشن دیکھنے کو نہیں ملی ہے اور مجھے یہ بھی کہنا ہے کہ اس طرح کی جو نکلو حرکت ہوتی ہے اس طرح کے منچے کے ساتھ منصوبے کے ساتھ جو نکلو حرکت ہوتی ہے اس کی صرف مجمد کرنا ہی کافی نہیں ہے اس کے خلاف کھڑے ہونا جروری ہے اس کے خلاف سڑکوں پہ ہمیں نکلنا پڑے گا اور ایسی حرکت میں جو لوگ انوالڈ ہیں حالانکہ پولیس اور سیکیورٹی فورسز کافی جلد ان کا انصاف کر پاتے ہیں مگر پھر بھی جرورت ہے کہ لوگ اس میں سب سے پہلے نکل کے آئیں تاں کہ ایسے لوگوں کو جو ہمیں سیدھا چوٹ پچاتے ہیں ہمارے آپسی بھائیچائرے پہ چوٹ پچاتے ہیں ہمارے کشمیریت کا جہاں کا ججبہ جو سپیرٹ ہے اس کو چوٹ دیتے ہیں ان کو جرور ہم نہ صرف پہچانے بلکہ ان کو ناکام بھی کریں اور ان کو ختم بھی کریں